موسیقی سبائی حلقہ دوسرہ سترہ کے لیے بھی کوئی فنڈ جاری نہ ہوئے ایم پی اے علی حیدر گلانی کا فنڈ نظر انداز ہونے پر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کہتے ہیں پہلے بھی عدالت سے رجوع کیا عدالت نے جواب طلب کیا حکومت نے حق تلفی پر جواب نہیں دیا اب کی بات پھر عدالت سے رجوع کروں گا کیا ہمیں آپوزیشن نمائندوں کو منتخب کرنے کی سزادی جاری ہی ہے عوام بھی اس طرح پہ سوال سپورٹس دپارٹمنٹ ملتان کی جانب سے کھلاریوں کے لیے احسن اقدام سپورٹس کامپلیکس ملتان میں نئی مسجد کے لیے تین ملین کے فنڈ جاری مسجد کی تعمیر جاری ڈی ایس او ادنان نائن کا کہنا ہے کہ سپورٹس کامپلیکس ملتان میں پہلی بار مسجد کی تعمیر کی جاری ہے پنجاب کابینہ کا اجلاس جلز دیرہ غاز خان میں ہوگا وزیراعلا پنجاب اجلاس میں جنوبی پنجاب کو سرپرائز دیں گے مشیر وزیراعلا رفاقت علی گلانی کی گفتگو بولے جنوبی پنجاب کی وزیراعلا ریکارڈ ترقیاتی کام کروا رہی ہیں لئیہ میں دو بڑے منصوبے مکمل ہو رہے جا رہی ہیں جمعیت علمہ السلام فے کے سربرا مولانا فضل الرحمن کی جوامیہ قاسم العلوم ملتان آمد نائب محتم مفتی آمیر محمود سمیت دیگر نے استقبال کیا مولانا فضل الرحمن نے اپنے استاد شیخ الحدیث مولانا اکبر کی آدمی تازیتی ریفرنس میں شرکت کی کہا مولانا محمد اکبر درویش صرف انسان تھی سینئر سیاستدان جاوید حاشبی نے لاہور کا جلسہ تاریخی قرار دے دیا بولے تمام جماعتوں کا مینار پاکستان پر اگتھا ہونا تجدید احد ہے حکومت کو پی ڈی ایم کے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے استیفہ دینے میں پیپلز پارٹی زیادہ سنجیدہ ہے مہنگائی میں شدید اضافہ ہو گیا ہے نوابوں کے شہر میں شدید سردی بچوں کے لیے افتاد بننے لگی بہاول پور وکٹوریا اسپتال میں ننے بچوں میں نمونیا کے ریکارڈ کیسز او پی ڈی میں ایک ہی دن میں سات سو بچے نمونیا کی شکایت میں رپورٹ چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر افتخار بھٹی نے سردی سے بچنے کی ہدایات کر دی سرگودہ میں دو سو چوہتر افراد تھلسیمیا کے مرس میں مبتلا تین ماہ کے دوران سات سو باون افراد کا تھلسیمیا ٹیس کیا گیا ڈسٹرک میں سب سے زیادہ ایک سو پندرہ افراد تھلسیمیا کے کریئر نکلے پجاب تھلسیمیا پروینشن پروجیکٹ کے تحت شہریوں کو آگاہی دی جا رہی ہے لیاقت پور میں صحت پر آہنے کے دعوے ہوا رورل ہیلس سینٹر علاباد شفا دینے کی بچائے بیماریاں بانٹنے لگا دہی مراکز صحت میں طبیبی فصلہ کھلے آم نظر آنے لگا سرنجز انجیکشنز اور دیگر طبیبی فصلے سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ مریض علاوہ کی پریشان اسپتال انتظام یعنی موقف تینے سے اسراف انکار کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر سرگودہ راجہ محمد حیدر کی گرفتاری کا معاملہ سرگودہ کی تمام تحصیلوں میں کلم چھوڑ ہر تال کا سلسلہ جاری لودرہ خانوال اور لیاقت پور میں ریولیو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین بھی اس طرح پہت جاج پردو رجسٹریوں کا اجراک رک گیا جہانیا میں تحصیل آفیس اور عراسی ریکارڈ سینٹر پر تالہ بندی سردی میں مختلف شکوک سے آئی سائلنگ خار مایوس واپس لوسنے پر مجبور کوٹ آباد سہرائے چولستان میں پچاس تاریخی کلوں کا ورثہ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت کے باعث کلا پھولڑا کھندر بن گیا مکین شکوہ کناہ کہتے ہیں کئی حکومتیں بدلی لیکن کسی کو بھی اس قلعہ کے حالت ازار پر دست نہ آیا حکومت سے قلعہ کے لیے خصوصی فنڈ سراری کرنے کا مطالبہ سناوہ میں مہنگائی نے شہریوں کی توبہ کروا دی سبزیاں پھل عوام کی پہنس سے باہر عدر کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی سبزی مافیا کی منبانیاں ایک ہزار سے بارہ سو روپے پیکلوں تک فروب کرنے لگے شہری شکوہ کناہ کہتے ہیں لگتا ہے خان صاحب نے عدر کی قیمت پر بھی نوٹس لے لیا ہے جی مہنگائی کا یہ تناسب ہے عدر کسی جگہ پر چار سر پہو مل رہا ہے دکان پر کسی جگہ پر تین سر پہو مل رہا ہے کیا اس چیز کو بھی ہم عمران خان کا نوٹس لینا سمجھیں کہ عدر کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے لوگوں کی قوت اخری سے بہر ہو چکی ہے غریب کے لیے اب مرگی پکانا بھی مشکل ہو گیا ملتان اور یزمان میں مرگی اور انڈو کی قیمتوں کو پر لگ گئے مرگی کا سرکاری ریٹ تین سو دس بازار میں تین سو پچاس روپے تک بھکنے لگی انڈو کا سرکاری ریٹ ایک سو نواسی مارکیٹ میں دو سو بیس روپے پی درجل تک پروکت ہونے لگی ملتان میں پجاب پود آثورٹی کی ملاوت مافیا کے خلاف کاروائیاں ڈیری یونٹس، کریانہ سٹورز، مربع جات یونٹس سمیت مطادس پود پوائنٹس کی چیکنگ چار یونٹس سیل دو سو لیٹر دوز تلف کر کے دس کلو پاودر برامت دو سو چالیس ساشے گھٹکا زبط کر لیا گیا بہاولپور مہکمہ چولستان لائف سٹاک کا بیماریوں سے پاک پروجیکٹ جاری چولستان کے آٹھ لاکھ سزائے جانروں کے لیے صرف ایک لاکھ ویکسین دستیاب ہو سکی مہکمہ لائف سٹاک نے پچاس ہزار ویکسین لگا دی بقایا تحال نہ لگائی جاتا سکی تیریکٹر لائف سٹاک علی رزا کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین لاکھ مسید ویکسین آئندہ دو روز میں پہنچ جائے گی دورانے سفر ٹرین انجنوں میں تصاویر اور ویڈیوز بنانے پر پابندی سی او ریلوی نے دورانے سفر ٹرین ڈرائیورز کو سمارٹ فونز کے استعمال سے روک دیا ریلوی ہیڈکوارٹر کی ہدایات پر ملک کی ساتھوں دیویشنز نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا احکامات پر عمل درامت نہ کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف محکمانہ کارروائی کا اندیا ملچنا بات میں منسپل کمیٹی کے صفائی عملے کا انوکھا کارنامہ نہر پورٹ باب پلس ٹیپو میں تبدیل کر دیا نہر کے کناروں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تافن سے شہنیوں کا سانس لینا محال ہو گیا انتظامیاں سے نوٹس لینے کا مطالبہ مر کے بھی ٹرین نہ پایا تو کدھر جائیں گے لودران بستی غریب آباد کا قدیمی قبرستان گندے پانی سے بھر گیا متعدد قبر مرہدم اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والے پریشانی کا شکار انتظامیاں نے شہریوں کی تکلیف سے مو موڑ لیا علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کہرور پکا کے محلہ معروف شاہ کے علاقوں میں ارسائے دھراز سے سیوری سسٹم ناکارا گندہ پانی گلی محلوں میں جھیل کا منظر پیش کرنے لگا شہریوں کا میوسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج ادھر دنیا پور وارڈ نمبر ٹیم میں ناریوں کا پانی جمع ہونے لگا اہلِ علاقہ سراپا احتجاج حکامِ بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہماری دکانیں کیوں گھرائی گئیں سرگودھا میں تاجر برادری کا ظلی انتظامیہ کے خلاف احتجاج تین بلوک سے میٹو پولٹن کارپریشن آفیس تک ریلی نکالی گئی مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے جتنا کرایا سائیکل سٹینڈ سے لینا ہے ہم سے لے لیں کون سے غریب افراد دو ہزار روپے پینشن کے لیے اہل اور کون سے نا اہل پنجاب حکومت کے باہمت بزرگ پروگرام نے غریب بزرگ افراد کو تجزد میں مبتلا کر دیا مزان میں بزرگ شہریوں کی بڑی تعداد اندادی سینٹرز پر رقم کا مطالبہ کرنے لگی سوشل ویل فیر آفیسر احمد چشتی کا کہنا ہے کہ حکومت نے صرف دو ہزار دو سو چھوٹر بزرگ خواتین کی فیرس سیار کی اس پروگرام کے نمائندے جن بزرگوں سے خود رابطہ کریں گے صرف وہی سینٹرز پر آئیں لیا میں کرپسن اہلی اور مسلسل غیر حاضری پر ایڈی لینڈ ریکارڈ سینٹر موطل امیر حیدر کو فوری ہیڈگوارٹر ریپورٹ کرنے کا حکم ایڈی لار کے خلاف فیڈا ایکس کے تحت کاروائی کی ہدایت ڈریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا روحی کی کابشیں رنگ لے آئیں آگ سے جلی خوشیاں دوبارہ دوبالہ ہونے لگی مقیر حضرات کی جانب سے متاثرہ خاندان کی امداد کا سلسلہ جاری اڈا نواب میں چچہزاد بہنوں کی شادی کی تیاریاں پاکستان بیت المال نے متاثرہ خاندان کو ساٹھ ہزار روپے کی مالی امداد اور جہیز کے کپڑے پراہم کر دی رحیمیہ خان چیمبر آف کامرٹس میں سہید کی جانچ کے لیے بڑا اقدام مختلف میماری کی تشخیص کے لیے چوہتائی لیب اور چیمبر آف کامرٹس کے درمیان مفاہمتی یادات پر دستخط سادر چیمبر آف کامرٹس خواجہ بشیر احمد اور سینئی آریجنل مینجر چوہتائی لیب سید شبیر احمد نے دستخط کیے ممبران کو تمام ٹیس پر 25% ریاض ملے گی منتخب نمائدوں کے ساتھ مل کر شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں ٹپٹی کمیشنر مہد زفرگرڈ امزر شیف ترین کی اجلاس میں گفتگو ظلہ بھر کے تمام ایمپی ایس کی شرکت اجلاس میں ظلہ بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جایسہ لیا گیا لیسی نے کہا جلد بڑے منطوبوں کا اعلان کیا جائے گا ٹپٹی کمیشنر لیا اسفرزیا کورٹ سلطان احساس سینٹر پر سہولیات کا جائزہ لینے پہنچ گئے خواتین کو مہایہ کی گئی سہولیات کو چیک کیا اور کہا احساس سینٹر پر کرونا ایس سو پیس پر تختی سے عمل کیا جائے ظلہ بھر کے سینٹر پر ریٹیلرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ظلہ کے متعدد تھانوں کے ایسے چو سبدیل ایسے چو سٹی زکی ریحان ایسے چو تھانا کورٹ سلطان تائینات کلیم اللہ کو ایسے چو تھانا سٹی آبید علی کو ایسے چو تھانا ستے پر احمد فراس ایسے چو تھانا چوبارہ اور ادنان شہزاد کو ایسے چو تھانا چوبارہ کاظم تائینات کر دیا گیا ڈی پی علیہ ندیم عباس نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا شہید کی جو موت ہے وہ کام کی حیات ہے لودرہ کے رہائشی پاک پوش کے شیر جوان محمد اجاز کی گھیارمی برسی شہید نے ملک و کام کی سربلندی کے لیے سیاچن میں دشمن سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا گھر میں قرآن خانی اور دعا کہتا مام شہید کی والدہ کو بیٹے کی عظیم قربانی پر آج بھی فخر پہاڑی میں نو منتخب میمبر پنچاب بائی کانسل راو شراج رزا کے احساس میں تقریب تمام وکلا نے نئے منتخب میمبر پنچاب بائی کانسل کا استقبال کیا راو شراج رزا نے کہا سلہ بھر کے وکلا سنی دواروں پر پورا اتریں گے کالے کوٹ اور کالی چائے کے عزت کے لیے ہر سطح پر چائیں گے اور چائے کی بڑتی ڈیمانڈ نے کیلینڈر کا ایک پورا دن چائے کے نام کر دیا چائے کے شوکین افراد آج جنوبی پنجاب سمیت دنیا بھر میں چائے کا عالمی دن منا رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید سردی سے ہلکان ہو نین کو بھگانا ہو یا دن بھر کی تھکاور بس دو گھونڈ تھاپ اڑاتی گرم چائے کی چکھیاں سارے مسائل حل کر دے